سلام علیکم دوستو امید ہے کیسے بائیک ایرے سے ہوں گے دوستو یہ گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا پانچھے مارل گاڑی ہے گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ والا جو فیوز ہے آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ نکلا ہوئا ابھی تو یہ لگاتا رہا ہے کسٹمر خودی تو یہ فیوز بار بار جلڑا تھا ٹھیک ہے تو یہ شاپ سے دور آئے ہیں تو یہ وائر بھی لگائی انہوں نے ساتھ یہ طریقہ کار کافی خطرنا گیا کیونکہ وائر پھر جلتی نہیں ہے پھر پوری وائرنگ یہ جلتی ہے اگر وائر شاٹ ہو تو اس کی وائرنگ شاٹ ہے کہیں سے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وائرنگ شاٹ کہاں سے ہے تو یہ جو فیوز ہے اس سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے جو آوٹپورٹ نکلتی ہے وہ کس کس جگہ پہ جاتی ہے تو دوستو اس میں جو فیوز اس کا جلڑا ہے بار بار ٹھیک ہے اس میں وہ فیوز دیکھ لیتے ہیں کہ وہ فیوز کس چیز کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو فیوز جلڈا ہے باری باری وہ مین فیوز ہے تیس ہمپیر کا ٹھیک ہے یہ مینویل ہے میرے پاس ٹھیک ہے اور اس میں یہ والا فیوز اس کا جلڈا ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے جو آٹپوٹ وائر نکلتی ہے وہ آگے کس کس جگہ پہ جاتی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ وائرنگ شارٹ ہونے کے ذاتر چانس کس جگہ سے ہے ٹھیک ہے تو ابھی چلے جاتے ہیں اس کے ڈائیگرام پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو تیس ہمپیر کا فیوز ہے مین فیوز ہے ٹھیک ہے یہ بائر والے بکسے میں لگا ہوا ہے اور یہاں سے جو وائر جا رہی ہے یہ بلیک وائر ہے اور ریڈ دھاری ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور آئی اے فور ٹھیک ہے اس گریب میں سے یہ گزرتی ہوئی اندر آرہی ہے اندر والا جو فیوز باکس ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں اور اس میں فیوز لگتا ہے پندرہ امپیر کا ای ایم ٹو کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وائر آئی ایم گریب ہے چھے نمبر وائر اس میں بنتی ہے اور یہ آگے بلیک کلر کی جا رہی ہے اگنیشن سوچ پہ ٹھیک ہے جی اور اگنیشن سوچ کے بعد یہ آؤٹ ہوکے آئی جی ٹو بنتی ہے اور یہ آگے آ جاتی ہے جی کالی تار سفید داری ٹھیک ہے یہ ای 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 ریلے پہ آ جاتا ہے اس کا اگنیشن سوچ کا کرنٹ دوسرا آ جاتا ہے جی آپ کی فیول پمپ کی ریلے پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو آئی سی آئی ایل آئی کے ٹھیک ہے آئی کے میں آٹھ نمبر آئی ایل جو گریب ہوگا اندر وہ اس میں پانچ نمبر اور آئی سی جو گریب ہے اس میں بارہ نمبر ٹھیک ہے یہ وائر یہاں سے آؤٹ ہوکے آگے آ جاتی ہیں جی اگنیشن کوائل پہ ٹھیک ہے کالی تار سفید داری اگنیشن کوائل پہ اور اس کے بعد یہ آ جاتی ہے جو انجیکٹر لگے ہوئے چاروں انجیکٹروں پہ اگنیشن سوچ کا کرنٹ اور اس میں یہ جو بلیک تار اورنج داری ہے یہ آگے آ جاتی ہے آپ کی میٹر پر ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتی ہے تو زیادہ تر چانس اس کے ہو سکتے ہیں انجن کپارٹمنٹ میں سے کیونکہ کیونکہ جو ڈیش بورڈ کی وائرنگ ہے وہ تو کبھی کبار کھلتی ہے ڈیش بورڈ کبھی کبار کھلتا ہے تو وائرنگ کلمپوں میں ہوتی ہے لیکن انجن والے اسے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور اس پہ کام بھی ہوتا رہتا ہے کبھی ٹیوننگ وغیرہ کبھی گیر وغیرہ یا کبھی اور بھی کام تو وہ اپنی وائرنگ کلمپوں میں نہیں رہتی یا انجن کی گرمائش کی وجہ سے جو انسولیشن ہوتی ہے وائرنگ کے اوپر وہ اتر جاتی ہے تو وائرنگ کئی بارڈی کے ساتھ شارٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کی روٹنگ کا پتہ چل گیا کہ یہ یہ جو فیوز ہے تیس ایمپیر کا مین فیوز اسے جو آوٹپوٹ وائر نکلتی ہے وہ کس کس جگہ پہ جاتی ہے تو اب ہمیں فارڈ کو ٹریس کرنا زیادہ آسان ہوگا لیکن اس میں سب سے پہلے میں انجن والے اسے میں دیکھوں گا کیونکہ ادھر زیادہ چاند سے وائرنگ کے شارٹ ہونے کے کیونکہ ایک تو وائرنگ کلمپوں میں نہیں رہتی ادھر سے کلمپ ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسرا وائرنگ بھی وہاں سے زیادہ ہارڈ ہوتی اور اس کی انسولیشن ہے جو پلاسٹر کا اس کا وہ اتر جاتا ہے اور باڈی کے ساتھ اس کی وائرنگ شارٹ ہوتی رہتی ہے تو پھر فیوز جلتا رہتا ہے دوستو ابھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں انجن والے اسے میں سے وائرنگ شارٹ تو نہیں ہے یہاں سے زیادہ تر چانس جہیں سے ہوتے ہیں وائرنگ کے یہ آپ دیکھیں تو یہ وائر کا جو کلمپ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ وائر باڈی کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہے تو یہاں سے تو شارٹ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ وائر گیر والے کیبلوں کے ساتھ بھی رگڑ کھا رہی ہے تو یہاں سے بھی شارٹ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ وائر چاروں کوئلوں چاروں انجکٹروں پہ آتی ہے اور ایک پیسٹر لگا ہوتا ہے باڈی کے ساتھ اس پہ بھی اس کا جو کرنٹ ہے وہ جاتا ہے تو اس کا میں کور اتار لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ دیکھیں تو یہاں پہ شارٹج نہیں ہے اس کی وائرنگ تو کافی گڑ بڑ ہے چاروں کوئلوں میں سے کسی میں سے شارٹج نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ کپیسٹر لگا ہوتا ہے باڈی کے ساتھ اور وہی جو وائر ہے مین فیوز تیس امپیر آئی جی ٹو کی یہ وائر ہے اور یہ بھی یہاں پہ لگ رہی تھی لیکن اس کا زیادہ چانس نہیں ہے یہاں سے یہ ٹٹی ہوئی ہے چلو لگا دیں گے یہاں پہ دیکھیں تو یہ وائر یہاں سے لگ رہی ہے انجیکٹر کی جو ریل ہے اس کے ساتھ لگ رہی ہے اور یہاں سے ہی وائر شارٹ لگتی ہے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جو یہ دیکھیں تو یہاں سے وائرنگ ہارڈ ہو گئی ہے اور انسولیشن اس کی اتر چکی ہے اور یہاں سے وائر انجیکٹر والی جو ریل ہے اس کے ساتھ شارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب بھی میں اسے تھوڑا سا بائر نکال لیتا ہوں وائرنگ کو اور پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ وائر کا جوڑ لگا دیا میں نے اس کی اوپر ٹیپ کروں گا بعد میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ وائر آپ کو وہی وائر ہے کالی تار سفید داری تو یہ وائر اس کی بارڈی کے ساتھ شارٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ والے وائر وہاں نیچے انجیکٹر کی ریل کے ساتھ شارٹ ہو رہی تھی اسی وجہ سے فیوز اس کا جارڑا تھا تو اس کے اوپر ٹیپ شیپ کر دی اور ابھی گاڑی سٹارٹ ہے ٹھیک ہے کہ گاڑی ابھی سٹارٹ ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائج ہوئی کچھ کر دماؤں میں یاد رکھیں گے